حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا جب کوئی شخص شرعہ پیتا ہے تو وہ ایمان سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص طاقت و قوت کے زور پر زبردست ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آر سو چوہتر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا البتہ توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آر سو پچھتر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لانت کرے وہ انڈا چورا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے رسی چورا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آر سو ستتر حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے وہ یعنی بحث ان کے دادا یعنی حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک الزام میں قید کر دیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اناسی حضرت بحث بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی الزام میں قید کر دیا تھا پھر الزام ثابت نہ ہونے پر اسے چھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اناسی حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان کے چادر چورا لی وہ اسے یعنی چور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ نے اس کا ہاتھ کار دینے کا حکم دیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کو معاف کر دیا آپ نے فرمایا ابوہب معافی کرنا تھا تو ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں معاف نہ کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کار دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بیاسی حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے میری چادر چورا لی وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے اس کا ہاتھ کار دینے کا حکم دیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے معاف کر دیا آپ نے فرمایا ابوہب تم نے یہ کام میرے پاس پیش کرنے سے پہلے کیوں نہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کار دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترازی حضرت عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا چورا لیا اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ نے اس کا ہاتھ کارنے کا حکم دے دیا کپڑے والے آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کپڑا اس کو معاف ہے آپ نے فرمایا اس وقت سے پہلے کیوں نہ معاف کیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوراسی حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا پھر نماز پڑھی پھر اپنی چادر تہہ کر کے اپنے سر کے نیجے رکھ لی اور سو گئے ایک چور آیا اور اس نے وہ چادر ان کے سر کے نیجے سے کھسکا لی انہوں نے اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا اس نے میری چادر چورائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے اس کی چادر چورائی ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے دو آدمی کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کار دو صفوان نے کہا میرا یہ مقصد نہیں تھا یا میری چادر کے بنا پر اس کا ہاتھ کار دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کیوں معاف نہ کیا اشعص بن سوار نے اس کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 4885 حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت صفوان مسجد میں سوئے ہوئے تھے جبکہ ان کی چادر ان کے سر کے نیجے تھی وہ چورا لی گئی ان کو جا گئی تو چور جا چکا تھا انہوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ نے چور کا ہاتھ کارنے کا حکم دے دیا صفوان نے کہا اے اللہ کے رسول میری چادر اتنی قیمتی تو نہیں کہ اس کی بنا پر کسی آدمی کا ہاتھ کار دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ سوچی ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اس روایت کا راوی اشعث ضعیف ہے مقصد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا ذکر اس روایت میں صحیح نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 4886 حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مسجد میں اپنی منقش دھاریدار چادر پر سویا ہوا تھا جس کے قیمت تیز درم تھی ایک آدمی آیا اور اسے کھسکا کر لے گیا وہ آدمی پکڑا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ نے اس کا ہاتھ کارنے کا حکم دے دیا میں آپ کے پاس آیا اور عرص کی آپ صرف تیز درم کے بدلے اس کا ہاتھ کار رہے ہیں میں یہ چادر اس کو بیش دیتا ہوں قیمت اس سے بعد میں لے لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ میرے پاس مقدم آلانے سے پہلے کیوں نہ کیا سنن نسائی حدیث نمبر 4887 حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے سر کے نیچے سے ایک دھاریدار چادر چڑا لی گئی جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوئے ہوئے تھے وہ چور کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ نے اس کا ہاتھ کارنے کا حکم دے دیا صفوان نے کہا آپ اتنی چیز میں اس کا ہاتھ کاریں گے میں اسے معاف کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ چھوڑ دیا سننے نسائی حدیث نمبر 4888 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے گھرے لو سمان استعمال کے لیے لیا کرتی تھی پھر بعد میں مکر جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کار دینے کا حکم دیا سننے نسائی حدیث نمبر 4891 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک مخزومی عورت اپنی پڑوسنوں کی معرفت چیزیں ادھار لے لیا کرتی تھی پھر بعد میں مکر جایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کار دینے کا حکم فرمایا سننے نسائی حدیث نمبر 4892 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت لوگوں کے زیورات مانگ کر لے جایا کرتی تھی اور پھر واپس کرنے سے انکار کر دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے علانیہ توبہ کرے اور جو کچھ اس نے لوگوں سے لیا ہے ان کو واپس کرے لیکن وہ عورت نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اس کا ہاتھ کار دو سننے نسائی حدیث نمبر 4893 حضرت نافر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کے لیے زیورات مانگ لیا کرتی تھی اس طرح اس نے کافی زیورات اکٹھے کر لے پھر وہ اپنے پاس رکھ لیے اور واپس کرنے سے مکر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور جو کچھ اس نے لیا ہے واپس کرے آپ نے کئی دفعہ فرمایا مگر وہ نہ مانی آخر اس کا ہاتھ کار دیا گیا سننے نسائی حدیث نمبر 4894 حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بن مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اس نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پناہ حاصل کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا پھر اس عورت کا ہاتھ کار دیا گیا سننے نسائی حدیث نمبر 4895 حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ بن مخزوم کی ایک عورت نے دوسرے لوگوں کے واسطے سے زیور استعمال کے لیے لیا بعد میں مکر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا ہاتھ کار دیا گیا سننے نسائی حدیث نمبر 4896 حضرت سعید بن مسیب سے اس جیسی روایت اور سنت بھی آتی ہے سننے نسائی حدیث نمبر 4897 حضرت صفیان سے مروی ہے کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے سامان مانگ کر لے جاتی پھر واپس کرنے سے مکر جائے کرتی تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا نیس اس کے بارے میں معافی کی سفارج بھی کی گئی آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سفیان سے پوچھا گیا یہ روایت کس نے بیان کی ہے انہوں نے کہا ایوب بن موسیٰ نے زہری سے انہوں نے اروا سے انہوں نے آئیشہ سے انشاءاللہ عزوجل سنن نسائی حدیث نمبر 4898 حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا لوگوں یعنی عورت کے رشتہ داروں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارج کی کون جورت کر سکتا ہے اسامہ شاید کرے انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی معافی کی سفارج کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بنو اسرائیل اسی لئے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص کوئی حد پھلانگ لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے اور جب کوئی کم مرتبہ شخص غلطی کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے اگر اس کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سننے نسائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لائے گیا آپ نے اس کا ہاتھ کار دیا لوگ کہنے لگے ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ آپ اس کو اس حد تک سزا دیں گے آپ نے فرمایا اگر اس کے بجائے فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سننے نسائی حدیث نمبر 4900 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چوری کر لی لوگ کہنے لگے ہم تو اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتے اور بھی کوئی نہیں کر سکتا مگر اسامہ جو آپ کو بہت پیارے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سفارش کی تو آپ نے فرمایا اے اسامہ بنی اسرائیل اس جیسے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئے جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کم مرتبہ شخص ان میں چوری کر بیٹھتا تو اس کا ہاتھ کار دیتے اگر چوری کرنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نے فرمایا ایک عورت نے دوسرے لوگوں کی معرفت کچھ زیورات آرزی طور پر استعمال کے لیے لیے وہ لوگ تو معروف تھے مگر وہ عورت معروف نہیں تھی اس نے وہ زیورات بیش دیئے اور قیمت حضم کر لی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا تو اس کے گھر والے سفارش کے لیے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد نہ لگانے کی سفارش کر رہا ہے عسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیے پھر اسی دن زہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لئے اٹھے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کے شان کے لائق ہے پھر فرمایا سن لو تم سے پہلے لوگ اس بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اسے حد لگا دیتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا پھر آپ نے اس عورت کا ہاتھ کار دیا سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کی وجہ سے قریش بڑے فکر مند ہوئے وہ کہنے لگے اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کرے گا پھر خود ہی کہنے لگے اس کی جورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون کر سکتا ہے حضرت عسامہ نے آپ سے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو نافذ نہ کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگوں سے پہلے لوگ اسی بنا پر حلاق ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اس کو حد لگا دیتے اللہ کے غسم اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قریش کے ایک قبیل بن مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی اسے پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اس کے رشتدار کہنے لگے کہ کون اس کی سفارش کر سکتا ہے کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ یہ کام کر سکتے ہیں عسامہ آپ کے پاس آئے اور اس عورت کی سفارش کی آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا بنی اسرائیل کا حال یہی تھا کہ جب ان کا کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے کچھ نہیں کہتے تھے اور جب کوئی کم مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اس کا ہاتھ کار دیتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے پریشان کر دیا جس نے چوری کر لی تھی وہ کہنے لگے اس کے بارے میں کون سفارش کرے گا پھر خود ہی کہنے لگے اس کی جرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عسامہ بن سید رضی اللہ عنہ کی سوا کون کر سکتا ہے حضرت عسامہ نے آپ سے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر حلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا چودری چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کم مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اس پر حد لگا دیتے تھے اللہ کے قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں آپ سے بات کی یعنی معافی کی سفارش کی جب انہوں نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ انور متغیر یعنی غصے سے سرخ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو ساخت کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے حضرت عسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے معافی کی دعا فرمائیے پھر جب زہر کی نماز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ عز و جل کی تعریف کی جو اللہ عز و جل کی شان جلیلہ کے مطابق تھے پھر فرمایا سن لو تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر حلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی اونچہ بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے کچھ نہ گئے دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کر بیٹھتا تو اس پر حد لاغو کر دیتے یعنی اسے سزا دیتے تھے پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بن تم محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھے حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں فتح مکہ کی جنگ کے وقت ایک عورت نے چوری کر لی اس کی قوم کے لوگ گھبرا کر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس آئے کہ وہ اس کی سفارش فرما دیں جب حضرت عسامہ نے آپ سے اس کی بابت بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے عسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے استغفار فرمائے زہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے پھر فرمایا اما بعد اے لوگو تم سے پہلے لوگ اس بنا پر تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کارنے کا حکم دیا اس کا ہاتھ کار دیا گیا لیکن اس کے بعد اس نے بہت اچھی توبہ کر لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے فرمایا اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشات و ضروریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو سات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کار دیا تھا جس قیمت تین درم تھی ابو عبدالرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو گیارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کار دیا تھا جس قیمت تین درم تھی سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کار دیا تھا جس نے عورتوں والے چھپر سے ایک ڈھال چرائی تھی جس قیمت تین درم تھی سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کار دیا تھا جس کا قیمت تین درم تھی سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چودہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چورانے پر ہاتھ کار دیا تھا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو پندرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کار دیا تھا جس کے قیمت پانچ درم تھی یہ درست ہے سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو سولہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور مبارک میں ایک ڈھال چرالی اس کے قیمت پانچ درم تھی تو انہوں نے اس کا ہاتھ کار دیا سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھائی دینار چوری کرنے پر ہاتھ کارٹا ہے سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا مگر ایک ڈھال کے قیمت میں یعنی تہائی دینار یا نصف دینار یا اس سے زائد میں سنن نسائی حدیث نمبر 4919 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار کی چوری پر کٹ دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4920 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار پر یا اس سے زائد کی چوری پر کٹ دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4921 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری پر کٹ دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4924 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 4925 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا کم میں نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 4926 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یحییٰ کے حدیث سے یہ درست ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کٹ دیا جائے گا سننے نسائی حدیث نمبر 4939 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہاتھ کٹنے کا حکم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں لاغو ہوتا ہے سننے نسائی حدیث نمبر 4939 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور نہ میں بھولی ہوں کہ ہاتھ کٹنے کا حکم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری پر لاغو ہوتا تھا سننے نسائی حدیث نمبر 4939 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری کے بغیر نہیں کٹا جائے گا سننے نسائی حدیث نمبر 4939 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی الفاظ نقل فرمائے ہیں سننے نسائی حدیث نمبر 4933 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ کارنے کا حکم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں نافذ ہوگا سننے نسائی حدیث نمبر 4934 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ ڈھال کے قیمت کے برابر چوری پر کار دیا جائے اور اس وقت ڈھال کے قیمت چوتھائی دینار تھی سننے نسائی حدیث نمبر 4935 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں چور کا ہاتھ کٹا کرتے تھے سننے نسائی حدیث نمبر 4936 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی دینار سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا سننے نسائی حدیث نمبر 4937 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ڈھال کی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا سننے نسائی حدیث نمبر 4938 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھال سے کم کی چوری میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ڈھال کے قیمت کتنی تھی انہوں نے فرمایا چوتھائی دینار سننے نسائی حدیث نمبر 4940 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری کے علاوہ کم میں نہیں کٹا جائے گا سننے نسائی حدیث نمبر 4940 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھال یا اس کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ ڈھال یا اس کی قیمت سے کم کی چوری میں نہیں کٹا جائے گا راوی حدیث عثمان بن ابو الولید کا خیال ہے کہ حضرت عروہ نے کہا کہ ڈھال چار دھرم کی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری کے علاوہ نہیں کٹا جا سکتا سنن نسائی حدیث نمبر 4942 حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا پانچ انگلیاں نہیں کٹی جائیں گی مگر پانچ دھرم کی چوری میں ہمام نے کہا کہ میں عبداللہ داناج کو ملا تو انہوں نے مجھے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا پانچ نہیں کٹی جائیں گی مگر پانچ میں سنن نسائی حدیث نمبر 4943 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈھال سے کم قیمت کی چیز میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور ہر قسم کی ڈھال کافی قیمت کی ہوتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر 4944 حضرت عطا اور مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عائمن بن ام عائمن نے مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا کہ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کٹا جائے گا اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینار تھی سنن نسائی حدیث نمبر 4251 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈھال کی قیمت ان دنوں دس درم تھی سنن نسائی حدیث نمبر 4953 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ڈھال کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دس درم لگائی جاتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر 4954 یہ روایت حضرت عطا سے مرسل بھی آتی ہے صحابی کے ذکر کے بغیر سنن نسائی حدیث نمبر 4955 حضرت عطا نے فرمایا کم از کم مقدار جس کی چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے ڈھال کی قیمت ہے اور ڈھال کی قیمت ان دنوں دس درم تھی ابو عبدالرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حضرت عائمن جن کے حدیث ہم اس سے پہلے اس باب میں ذکر کر چکے ہیں میرے خیال کے مطابق وہ صحابی نہیں ان سے ایک اور حدیث مروی ہے جو ہماری بات کی دلیل ہے اور وہ حدیث یہ ہے یعنی 4957 سنن نسائی حدیث نمبر 4956 حضرت عدا نے حضرت عائمن مولا ابن زبیر یا مولا زبیر سے بیان کیا وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طبعی سے اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت قعب سے انہوں نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر عشاء کی نماز بات جماعت پڑے پھر اس کے بعد چار رکاتیں پڑے ان میں رکو سجدہ پورا پورا کرے اور جو کچھ پڑے سوچ سمجھ کر پڑے تو یہ چار رکات اس کے لئے سواب کے لحاظ سے لیلت القدر کی طرح بن جائیں گی سنن نسائی حدیث نمبر 4957 حضرت عائمن مولا ابن عمر حضرت طبعی سے اور وہ حضرت قعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر عشاء کی نماز بات جماعت پڑے پھر بعد میں اس جیسی چار رکاتیں اور پڑے ان میں توجہ کے ساتھ قیرات کرے اور رکو سجدیں مکمل کرے اسے لیلت القدر کی عبادت کے برابر سواب ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4958 حضرت عامر بن شعائب کے پر دادا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ڈھال کے قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دس درم تھی سنن نسائی حدیث نمبر 4969 حضرت عامر بن شعائب کے پر دادا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہاتھ کتنے مال میں کٹا جائے گا آپ نے فرمایا درخت پر لگے ہوئے پھل توڑنے سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا البتہ جب پھل توڑ کر ڈھر لگا دیا گیا ہو تو ڈھال کے قیمت کے برابر چوری کرنے سے ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح پہاڑ پر چرتی بکری چورانے سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا البتہ بکری باڑے میں آ جائے تو پھر اسے چورانے میں ہاتھ کٹا جائے گا بشرتی کہ اس کے قیمت ڈھال سے کم نہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر 4960 حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت پر لگے ہوئے پھل کو توڑنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تو کوئی حاجت مند پھل توڑ کر کھا لے ساتھ نہ لے جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اگر وہ پھل ساتھ بھی لے جائے تو اس سے دگنی قیمت حصول کی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی اور اگر کھلیان میں رکھنے کے بعد کسی شخص نے کوئی پھل اٹھا لیا اور اس کے قیمت ڈھال کے قیمت کے برابر یا زائد ہو تو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا اور اگر ڈھال کے قیمت سے کم چھرایا تو اس سے دگنی قیمت لے لی جائے گی اور اسے سزا بھی ملے گی سنن نسائی حدیث نمبر 4961 حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول پہاڑ پر چڑھنے والی بکری یا کسی اور جانور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا دگنی قیمت اور جسمانی سزا جانور کی چوری میں ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا الا یہ کہ وہ جانور بارے میں ہو اور اس کی قیمت ڈھال کے برابر یا اس سے زائد ہو تو پھر اس کی چوری پر ہاتھ کار دیا جائے گا اور اگر اس کی قیمت اس سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے گی اور بطور سزا کوڑے لگائے جائیں گے اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول درخت پر لگے ہوئے پھل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جسمانی سزا درخت پر لگے ہوئے پھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا البتہ اگر پھل کھلیان میں لگا دیا جائے اس کے بعد چوری ہو اور اس کی قیمت ڈھال کے برابر یا زائد ہو تو ہاتھ کارٹا جائے گا اگر پھل ڈھال کے قیمت سے کم ہو تو چور سے دگنی قیمت لی جائے گی اور جسمانی سزا کے طور پر کوڑے بھی لگا جائیں گے سنن نسائی حدیث نمبر 4962 حضرت رافیہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گری یعنی خجور کے مغز میں ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4963 حضرت رافیہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے یعنی گودے میں ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4964 حضرت رافیہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4965 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4966 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4979 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور گابہ خجور کے مخص کو کہتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر 4970 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابے یعنی کودے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے ابو میمون کو میں نہیں پہچانتا سنن نسائی حدیث نمبر 4971 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4972 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4973 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے لوٹنے والے اور جھپڑ کر چھین لینے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سفیان سوری نے ابو زبیر سے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر 4974 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے لوٹ ڈاننے والے اور جھپٹنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ابن جوریج نے بھی ابو زبیر سے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر 4975 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھپٹ مار کر چھین لے جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4976 حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ابو عبد الرحمان یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا عیسی بن یونس، فضل بن موسیٰ، ابن وحب، محمد بن ربیہ، مخلط بن یزید اور سلمہ بن سعید جو کہ بزری اور سقہ ہیں اور جن کے بارے میں محمد بن عثمان ابن ابو صفوان نے کہا ہے کہ وہ یعنی سلمہ بن سعید اپنے زمانے کے بہترین شخص تھے ان سب نے ابن جوریز سے یہ مذکورہ روایت بیان کی ہے لیکن ان چھے جلیل و قدر اور سقہ اہل علمے سے کسی ایک نبی حد سنی ابو زبیر نہیں کہا اور میرا نہیں خیال کہ اس یعنی ابن جوریز نے ابو زبیر سے سنا ہو واللہ اعلم سنن نسائی حدیث نمبر 4977 حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جپٹ مار کر چھیننے والے لوٹ ڈاننے والے ڈاکو اور خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 4978 حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیانت کرنے والے کو ہاتھ کارنے کی سزا نہیں دی جا سکتی ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اشعص بن سفوار ضعیف ہے سنن نسائی حدیث نمبر 4989 حضرت حارث بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لائے گیا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو چوری کی ہے آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو لوگوں نے پھر کہا اللہ کے رسول اس نے تو صرف چوری کی ہے آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کار دو اس نے پھر چوری کر لی پھر اس کا پاؤں کار دیا گیا پھر اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں چوری کر لی حتیٰ کہ ایک ایک کر کے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر اس نے پانچویں دفعہ چوری کر لی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حیثیت کا خوب علم تھا تب ہی تو آپ نے پہلی دفعہ ہی فرمایا تھا اسے قتل کر دو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے چند قریشی نوجوانوں کے سپورٹ کر دیا کہ اسے قتل کر دیں انہوں جوانوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے وہ حکومت کے بڑے شائع تھے وہ کہنے لگے تم مجھے اپنا وقتی امیر بنا لو انہوں نے ان کو امیر بنا لیا جب وہ اسے مارتے تھے تب دوسرے مارتے تھے حتیٰ کہ اس طرح انہوں نے اس چور کو قتل کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر 4980 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لائے گیا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے آپ نے فرمایا اس کا دائیں ہاتھ کار دو اس کا ہاتھ کار دیا گیا پھر اسے دوبارہ چوری کرنے پر لائے گیا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے آپ نے فرمایا اس کا بایاں پاؤں کار دو اس کا پاؤں کار دیا گیا تیسری مرتبہ پھر اسے لائے گیا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے تو صرف چوری کی ہے آپ نے فرمایا اس کا بائیں ہاتھ کار دو پھر اسے چوتھی مرتبہ پکڑ کر لائے گیا آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے آپ نے فرمایا اس کا دائیں پاؤں کار دو پانچویں بار پھر اسے لائے گیا تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اسے اٹھا کر اونٹوں کے ایک باڑے میں لے گئے تو وہ چت لٹ گیا پھر اچانک اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں پر بھاگ اٹھا اونٹ ڈر کر پیدکنے لگے لوگوں نے بھاگ کر دوبارہ اس کو پکڑ لیا اس نے پھر اسی طرح کیا پھر تیسری دوہ اس کو پکڑا تو ہم نے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا پھر ہم نے اسے کون میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دئے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور مسعب بن ثابت حدیث میں قبی اور مضبوط نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 4981 حضرت بسر بن عبیارتہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سفر میں چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں سنن نسائی حدیث نمبر 4982 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غلام چوری کر لے تو اسے بیش دو اگرچہ نصف قیمت پر بھی گئے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا راوی عمر بن ابو سلمہ حدیث میں قوی نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 4983 حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں بنو قرائزہ کے قیدیوں میں شامل تھا فیصلے کے مطابق دیکھا جاتا تھا کہ جس قیدی کے زیر ناف بال اگے ہوتے تھے اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوتے تھے اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور قتل نہیں کیا جاتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر 4984 موسیقی موسیقی